وکیل صاحب پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ طلاقی شرع ریشو زیادہ ہو گئے میں اس کا جواب آپ کو دوں گا نا تو میرا حال بھی جو ہے نا ساہی ردیم والا ہون ہے وہ جو کہتے تھے کہ عورتیں جو ہے پاکستان میں نوے فیصد جاہل ہیں میں تو بھائی آسا بلکل نہیں کہوں گا کہ نوے فیصد جاہل ہیں کیونکہ میرا پرسنیج لیور کچھ اور ہے دیکھیں سوال تھوڑا سا مسٹیک کر گئی ہیں آپ کے پاکستان میں طلاق کا ریٹ کیوں زیادہ ہے اگر آپ دیکھتی ہیں نا طلاق کا ریٹ ایس کمپیر تو خلا کیسز وہ کم ہیں یعنی کہ جتنی کورٹ کیسز میں خلا ہو رہی ہیں اس کی نسبت جو ہے طلاق کم ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے نا وہ ہے ہمارا کمپیریزن ہم ہر چیز کو جو ہے نا کمپیریزن کرتے ہیں ہر چیز میں ہم کمپیر کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو تم نے یہ نہیں کیا میں نے یہ کیا سبا کا تو یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی یہی چیزیں جو ہیں کل کوئی کونٹروورسی بنتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی نہیں بن باتی کپلز کی آپس میں تو سپریشن میں آپ گھولا لے لیں یا پھر کہتے ہیں یہ اطلاق میں چلے جائیں تو یہ تو آپ کی دسکریشن ہوتی ہے پھر آپ کس طرف جہا رہے لیکن میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا کہ جو ایک ہمارے اندر برداشت جو ہے نا بیرنس وہ لازمی ہونا چاہیے چیزوں کو درغزر کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں اسی وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر گھر ہو جرتے ہیں کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے بھائی سوئر ٹو گوڑما آپ کو کچھ ایسے کیسز بھی بتا سکتا ہوں جس میں ججز کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ تو خلا کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی خلا ڈیکلیئر عورت نے کہہ دیئے میں نے نہیں رہنا تو نہیں رہنا اور میں اس لیے خلا کو زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں ایس کمپیورٹو طلاق کیونکہ جو طلاق ہے اس کے اشرا جو ہے نا جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ پاکستان میں ابھی کم ہے ایس کمپیورٹو خلا کیسز خلا کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اگر کہتے ہیں طلاق بھی ہو رہی ہے تو مرد غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق دینا تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ایس رستے پر چلنا چاہیے